السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں امید ہے آپ سب کے سب خیر و آفیت سے ہوں گے میرا یہ پیغام میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کے نامیں دھیان کے ساتھ آخر تک پوری بات کو ضرور سنیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت نفع ہوگا دیکھو اللہ رب و رزت نے ہر بیماری کو بنایا ہے اور تمام تر بیماریوں کا علاج بھی اللہ نے دے رکھا ہے اور قرآن مقدس احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے الفاظ کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کی برکت سے اللہ پاک مسائل کو حل کرتے ہیں دنیا اور آخرت کے معاملات کو سمارتے ہیں اور انہی کی برکت سے اللہ پاک ہمارے مرض کو دور بھی کرتے ہیں اللہ کے ان مبارک ناموں کو ان آیات کو ان احادیث کو پورے یقین کے ساتھ پڑنا ہے پھر چاہے کرونا وائرس ہو یا دنیا کی بڑی سے بڑی کو بیماری ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ضرور بھی ضرور اللہ پاک شفایہ آپ کریں گے عمل دن میں دو بار کرنا ہے صبح میں اور شام میں تین تین بار پڑھنا ہے لیکن عمل کی تعداد بہت کم ہے انشاءاللہ ایک سے دو منٹ کے اندر آپ صبح میں ایک سے دو منٹ کے اندر آپ شام میں یہ عمل کر لوگے لیکن اس کا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں آپ بیماریوں سے محفوظ رہو گے اور بہت ساری دکھ اور تکلیف اور پریشانی ہیں جو آپ تک پہنچ سکتی ہیں اللہ پاک ان سے آپ کے دامن کو بچا کے رکھیں گے اب عمل سن لیتے ہیں دیکھو قرآن مقدس کی یہ تین آیات ہیں یہ تین آیات ہیں اس کے بعد حدیث کی دو دعائیں ہیں پہلی بسم اللہ الذی لا يضر معصمه شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اس کے بعد اسماء الحسنہ ہیں یہ دن میں صبح تین مرتبہ شام میں تین مرتبہ پڑھیں اپنے جسم پہ اپنے اوپر دم کریں اپنے گھر والوں پہ اپنے والدین اپنے بچوں پہ دم کریں پانی پہ دم کر کر کے اپنی اولاد کو پلائیں اور اس نیت سے پلائیں کہ اللہ کے مبارک نام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں ان کی برکت سے اللہ میرے معاملات کو ضرور بھی ضرور درست فرمائیں گے ہمارے گھر میں ہمارے معاشرے میں صحت اندرستی کی فضاء عام ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کے لئے بہت زیادہ خیروں کے فیصلے ہوں گے